توڈان کے مغربی علاقے دارفر میں فائرنگ کے نتیجے میں ساٹھ افراد کے قتل کے بعد وزر آزم عبداللہ حمدوک نے فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے قبریسہ ایجنسی کے مطابق قوم متحدہ کے عہدہ دار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حملہ آوروں نے مقامی مسالیت برادری کو نشانہ بنایا ہے اور بڑے پیمانے پر لوٹ مار کرنے کے بعد گھروں کو آگ لگا دی ہے اقوام متحدہ کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق تقریباً پانچ سو مسلح افراد نے ہفتے کی سپہر دارفر کے شمال میں واقع بیدہ کے علاقے میں ماستری میں حملہ کیا قرطوم میں اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار دفتر سے جاری بیان کے مطابق یہ گزشتہ ہفتوں میں ریپورٹ ہونے والے حملوں کی تازہ کری ہے جس میں متعدد گاؤں اور گھروں کو جلا دیا گیا ہے جبکہ ماکیس اور دکانوں کو لوٹنے کے بعد انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے ماستری میں ہفتے کی حملے کے بعد تقریباً پانچ سو افراد نے مقام سطح پر اس اندوناک واقعے کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے حکام سے سیکیوروڈی اور تحفظ کی فراہمی کا مطالبہ کیا تھا دارفر میں دوہزار تین سے اقلیتی باغیوں اور حکومتی افواج کے مابین تنازے چل رہا ہے اور باغیوں کو کچھلنے کے لیے جاری اس حکومتی مہم میں اب تک تین لاکھ افراد ہلاک اور پچیس لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں